بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده صلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدتنا علا کل مسلم و مسلمت کما قال علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے سٹوڈنٹ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم بیٹا ایسا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں سوشل ڈیسنس کا خیال رکھا جا رہا ہے وہ جو اب آپ پھیلی ہوئی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ریکارڈڈ لیکچر تیار کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کی باوجود علم جو ہے نا وہ تم چھوڑ نہیں سکتے علم تو حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے چاہے کیسی حالات ہوں لیکن علم چھوڑا نہیں جا سکتا وہ تو فرض ہے آپ لوگوں کے پیپر بھی ہونی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ حصے بعد آپ کی ڈیٹس آجیں گی ڈیٹسیٹ آجیں گی اور جو ہے آپ کو پیپر دینے ہوں گے پاکستان سٹیڈیس کا پیپر تو بہت ایزی ہوتا ہے دو کسٹن کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو ابھی میں انشاء اس لیبس بھی بتا دیتا ہوں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بھائی اگر ہمارے پاس دس بارہ لیکچر جو بھی ہیں روزانہ اگر ایک لوگ کسٹن پڑھا دیا جائے سمجھا دیا جائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ نوٹس نہ بھی لیں زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں جو یہاں پہ اردو اور انگلیش دونوں میں جو لکھ رہا ہوں جو سلائٹس تیار کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسٹرون کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کے مسائل کو حل کریں تو آج ہم کوشش پڑھیں گے تو نیشنل تھیوری تو نیشنل تھیوری ان دی لائٹ آف کائدی آدم کائدی آدم کے نظریہ کے مطابق ان کی روشنی میں دو قومی نظریہ وہ بیان کرنا ہے تو نیشنل تھیوری آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا تھا اور انٹر میں بھی پڑھا ہے لیکن اب ہے اس کو توسا وضاحت سے پڑھنا ہے بہت سی باتیں ہیں اس کو اپنے وضاحت سے پڑھنا ہے اپنا سلیبس بھی دیکھ لیجئے آپ کے سلیبس میں تقریباً چھے چپٹر ہیں اور یہ کراچی انیورسٹی سے جانا پروبا ہوا ہے اور اس میں کیا کہ چیزیں ہیں ادھر غور سے سنیئے یہی آپ کے کوششن آسکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں آئیں گے کبھی بھی نمبر ون جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ پاکستان with a special reference to علماء's work پاکستان ہم نے جو نہ تاریخی پاس منظر بیان کرنا ہے پاکستان کا جس میں ہمارے علماء نے جو خدمات سر انجام دی ہیں پاکستان کے حوالے سے کس کس کے بارے میں شیخ عبدالل شیخ احمد سر ہندی شیخ احمد سر ہندی جو ہے ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں سر سید احمد خان کے بارے میں اور سید احمد شہید کے بارے میں حاجی شریعت اللہ کے بارے میں یہ تقریباً پانچ علماء کرام ہیں ان کے بارے میں انہوں نے تحریک پاکستان کے بارے میں اور ان کے پاس منظر کیا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے کبھی کبھار شاہ ولی اللہ کے بارے میں آ جاتا ہے کبھی سر سید احمد خان کے بارے میں آ جاتا ہے ایدارہ مشہور دو اور اس کے بعد نمبر ٹوٹ چپٹر جو ہے وہ ہے کریشن آف پاکستان پاکستان کی تخلیق اٹس پروپلمز اینڈ گریجوال ریولپرنٹ اور جو آئیس سیس جو ترقی کی اور اس کی جو پروپلمز ہیں مسائل ہیں ان سب کو جو ہیں آپ نے اس میں نکھنا ہے یاد کرنا ہے نمبر ایک اس میں ون ہے ٹو نیشنل تیوری دو قومی نظریہ ایڈالوجی آف پاکستان نیرل رپورٹ جناب فورٹین پوائنٹس قائد آدم کی جو ہے چودہ پوائنٹ جو تھے یہ نیر رپورٹ جو نا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں پیش کی گئی تھی اس کی رد میں کاردی آدم نے فورٹین پوائنٹس لکھے آل آباد ایڈریسز ایڈریس یہ ایڈریس جو ہے خدبے کو بولتے ہیں یہ انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے آل آباد میں خدبہ دیا تھا اس سلسلے میں ہیں ان کا جو ایڈریس ہے قازز آف دا ڈیمانڈ فور پاکستان پاکستان کا مطالبے کی وجوہات قازز کیا تھی پاکستان کیوں بنایا گیا اس کی وجوہات کیا تھی اس کے بارے میں ایمپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ فرام نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی سیون انیس سو چاریس سے لے کر انیس سو سنتاریس تک جتنے بھی سیاسی واقعات جو مشہور سیاسی واقعات ہوئے کہ جیسے نائنٹین فورٹی میں جو ہے قرارداد پاکستان ہوئی فورٹی ون میں کیا ہو فورٹی ٹری فورٹی فورٹی فائل اس میں جتنے بھی اور نائنٹین فورٹی سیون تک پاکستان بننے تک جو بھی ہوئے واقعات اس میں اپنے اس میں لکھنا ہے اس کے بعد انیشل پرابلم آف پاکستان پاکستان کی اکسان تو بن گیا اب جو ابتدائی مسائل تھے کون کون سے مسائل تھے اس کے بارے میں آپ نے یاد کرنا ہوگا اس کے بعد کنسٹیٹوشنل ایولیشن آف پاکستان پاکستان کے جو قوانین بنے ہیں آئینز بنے ہیں اس کے بارے میں امنیس میں پڑھنا ہے کنسٹیٹوشنل بیک گراؤنڈ اس کا پیسے پیسے منظر کیا تھا آئین کا ایک تو نائنٹین سٹی فائف میں جو انڈیا ایک بنا وہ ایباب میں لاغو ہوا اس کے بعد نائنٹین فورٹی نائن میں جا کے ہمارے جو پاکستان بننے کے بعد پر اگر اگر دو سال دھائی سال کے بعد جو ہے پہلے ہمارا کنسٹیٹوشن بنا پھر نائنٹین ففٹی سکھ میں بنا پھر نائنٹین سیوٹی 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 من بنا تو 1973 والا جنب وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بالے میں بھی ایک جنب لونکشن آپ کہاتا ہے اسلامی پرویزن ان 1973 کنسٹیٹوشن اس کے جو اسلامی واقعات ہیں وہ 1973 میں کے آئین میں جو اسلامی واقعات تھے اسلامی جو باتیں اس میں تھیں اس کو تفسیر سے ذکر کرنا ہے چپٹر نمبر فور آپ کا ہے لینگویجز آف پاکستان پاکستان کی جو زبانیں ہیں لینگویجز اس میں ایک تو ہم اردو ایر نیشنل لینگویج ہماری قومی زبان اردو ہے اس کے بارے میں رینگویجز آف پاکستان پاکستان کی جو ہماری علاقائی زبان ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد ہے کلچر آف پاکستان کلچر آف پاکستان پاکستان کی جو ثقافت ہے تہذیب ہے اور کلچر ہیڈیٹ ایگ آف پاکستان پاکستان کے جو ہے جو ورسہ ہے تہذیب کا جو ورسہ ہے اس کے بارے میں اس کے بعد پاکستان اور جدید دنیا اس میں پاکستان فارن پولیسی خواجہ پولیسی پاکستان کی کونسی ہے دوسرے ملک والوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنی ہے پاکستان ریلیشن وید چائنہ چائنہ کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن تعلقات کیا ہیں پاکستان ریلیشن وید انڈیا انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں پاکستان ریلیشن وید امریکہ اور امریکہ والوں کے ساتھ کیا ان کی ریلیشن کیا تعلقات ہیں پاکستان ریلیشن وید ایران اور ایران کے ساتھ ان کی کیا تعلقات ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی ان کے علاوہ کوئی سوال نہیں آتا انہی میں سے سوال آتے ہیں لیکن تمام چیزیں یاد کرنا مشکل ہے پورٹ میں چار سوالات آتے ہیں اور ان میں سے صرف دو کرنے آپ کو بیٹا یہ دس سوال آپ کے لئے لکھے گئے ہیں بڑی مہنے سے بنائے گئے ان دس سوالات میں سے اگر آپ یہ صرف دس سوال یاد کر لیتے ہیں امید ہے چاروں کی چاروں اسی میں سے آئیں گے کیونکہ یہ ٹینئر سے جانب بنائے ہیں اور یہی سوال بار بار آ رہی ہیں جس پہ یہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمام کوششیں جانب آپ کو ہر لیکچر میں ایک ایک دو دو جو بھی ہے کوشش کریں گے ایک ایک کوششیں جو ہے نا آپ کو سمجھاتے رہیں لیکن وہ کوششیں تو بہت تفصیل دیں کیونکہ بیس نمبر کے دو تو جانب آپ نے کرنے ہیں بہت زیادہ اس میں لکھنا ہوتا ہے اگر آپ ہیڈنگ سوائز ریاد کر لیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نمبر ون جو ہے اس میں ایکسپیندہ سرویسز آف شاہ علی اللہ اور حاجی شریعت اللہ فور ریویل آف اسلام ان ساؤت ایشیا اس میں انہوں نے احیاء اسلام کیلئے برسغیر میں جو احیاء اسلام کو زندہ کرنے کیلئے شاہ علی اللہ اور حاجی شریعت اللہ ان کی خدمات کرتی ان کے بارے میں لکھنا ہے جائزہ لینا اس کا سر سید احمد خان سر سید احمد خان نے جو بھی قومی خدمات دی ہیں ان کے بارے میں تفسیر سے لکھنا ہے نمبر تھری میں لکھا ہوا ہے ایکسپیندہ آئیڈولوجی آف پاکستان ان دی لائٹ آف قائدی آزم کہ قائدی آزم کی روشتی میں پاکستان کے جو نظریہ ہے اس کی وضحات کرنی ہے بہت تفسیر سے لکھنا ہے آج انشاءالہ ہم یہی پڑھیں گے کوش نمبر تھری اور آپ کے ٹین ایئر میں یہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے نمبر فور میں لکھا ہے what's problems had پاکستان to face immediately after the creation جب پاکستان نے creation کے مطلبے تخلیق بنا جب پاکستان بنا تو اس کے ابتدائی مسائل کون کون سے تھے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا نمبر فائف ہے describe the important political event that took place between 1940 to 1947 اس میں یہ بات بتائی جاری ہے کہ انیس سو چائز سے لکھا انیس سو سنتاریس تک اس کے درمیان جو واقعات ہوئے وہ ایک سوال ہے ایک تو سوال یہ بھی تھا کہ برسغیر کی مسلمانوں نے الہدہ وطن کیوں انہیں کیوں demand کی separate homeland اس کے بارے میں بھی ایک سوال آتا ہے اس کے بعد ایک اور question ہے what are the Islamic provision in 1973 constitution انیس سو ترہتر میں جو آئین بنا تھا اس کے اسلامی دفعات کون سے ہیں why did muslim of subcontinent demand a separate state وہی بات آگئی کہ انہوں نے کیوں separate state کے لئے demand کیا مطالبہ کیا what is the importance of urdu language as national league جی اس میں جو ہے اردو کی جو ہے قومی سطح پر کیا importance ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے اردو جو ہے وہ یقجیتی ہے قومی یقجیتی کی بھی جانہ حصیت سے اس کو مان جاتا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے foreign policy کے بارے میں لکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے پاکستان کی کیا relation ہے ایک question یہ بھی ہے اور note لکھنا ہے culture of Pakistan nehral report اور خدبہ آل آباد آل آباد address اس کے بعد اس کے بعد بیٹا اب جو ہے نا یہ question جو شروع ہوا ہے اس میں آپ headings دیکھ لیں کون کون سی headings ہیں اردو میں بھی دیکھ لی جیے انگلیس میں بھی دیکھ لی جیے two nation theory in the light of اردو میں پہلے ہم نظریہ کی تعریف کریں گی نظریہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اور دنیا میں جو انسان ہیں وہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو اسلامی نظریاتی قومیت کو مانتے ہیں اور کچھ غیر اسلامی نظریاتی قومیت کو مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قومیں جو ہیں وطن جو ہے قومیت سے بنتی ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اسلام کے بلبوتے پر بنتی ہے اس کے بارے میں پھر means of two nation theories کا مطلب کیا مفہوم کیا ہے تمام باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھیں گے تھوڑا سا میں آپ کو revise کر دوں کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے اس میں مشکل نہیں ہے دو headings تو یہ ہوگی definition of theory وہ تو اپنی ورڈنگ میں لکھ ستی ہیں اور heading number two ہے means of two nation theory دو قومی نظریہ کا مفہوم کیا ہے number three جو ہے basis of national hood قومیت کی بنیاد national hood جو ہے قومیت اس کی بنیاد کس چیز پر ہے رنگ و نصر و مذہب اس کی بارے میں ہم پڑھیں گے بھی اس کے بعد ہمارے differences کیا ہیں اپس میں ایک تو religious differences ہیں ہندو اور مسلمانوں میں مذہبی فرق ہے بہت زیادہ بہت فرق ہے ہم ایک خدا کو ماننے والے اور وہ تو بہت سے خداوں کو ماننے والے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ culture differences culture ہم لوگ جو نا اپنی میت کو زمین دفن کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نا جلا دیتے ہیں ہم گائیں کو جو ہے وہ لوگ اعترام خداوندی کے علاقے کو مسائق سمجھتے ہیں اس کی جانا جو ماتا جو ہے اور مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتی ہیں یہ جو ہمارا culture differences ہے economic differences economic differences جو ہے معاشرتی فرق وہ پڑھیں گے اس میں معاشرے میں کیا فرق ہے ہمارا جو ہے رباس خوراک اور ہر چیز فرق ہے اس میں educational differences ہمارا جو education میں جو آپ اس میں فرق ہے تعلیمی جو فرق ہے اس کے بارے میں political differences سیاسی فرق کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے پھر language ان کی جو ہے language ہماری language میں بہت فرق ہے ہم جو ہے اردو جو کہ عربی رسم الخط اور فارسی رسم الخط میں ہیں اور وہ لوگ جو ہے جو ہندی بولتے ہیں وہ دیوانگری یا سانسکرہ جس کو بولتے ہیں اس رسم الخط میں ہیں اور 1867 میں جو ہے بنارس کی جو ہندو تھے انہوں نے مہم چلائی تھی کہ دونوں قوام کی دوبانوں میں کتنا فرق ہے فرق واضح کیا پھر اس کی بار جو ہے نا سرسید عمد خان the pioneer of two nation theory وہ بانی ہیں دو قومی نظری کے اثر میں سب سے پہلے انہوں نے نیشن کا ورد مسلمانوں کی لئے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے ایک الگ قوم ہے two nation کے بارے میں جو ہے سب سے پہلے جسا سرسید عمد خان نے کہا اس کی بارے میں پڑھیں گے پھر علامہ عبال کی روشنی میں views of علامہ عبال on two nation theories two nation theories کو ہم علامہ عبال کی روشنی میں ان کی نظر میں وہ کیا کہتے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد two nation theory in the view of چودری رحمت علی چودری رحمت علی نے اثر میں جب انہوں نے کہا تھا no or never اب بھی نہیں تو کبھی نہیں یہ کتاب شاید شاید کیا تھا کیونکہ اس وقت جو ہے جو مغربی صوبے ہیں ان کی کل عبال تو چار کروڑ تھی لیکن تین کروڑ سور مسلمان تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو علاقے ہیں پنجاب، سرحد، کشمیر سن اور دوستان لیکن اس کو جو نب پاکستان کہا جائے اس کے بارے میں انہوں نے چودری رحمت علی نے جو بات کی وہ رکھیں گے two nation theory in the view of قائد اعظم پوچھا تو انہوں نے قائد اعظم کا ہے لیکن ہم نے چودری رحمت علی کے بارے میں بتانا ہے علامہ اعبال کی بارے میں کیا کہنا ہے انہوں نے کیا کہا اور سرحد عمد خان نے کیا کہا اس کے بارے میں بھی ہم نہیں رکھنا ہوگا قائد اعظم نے کیا کہا اس کے بارے میں کیونکہ قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا ہے ہم نے بیس نمبر جو لینے ہوں گے بیس میں تقریبا پناہ سولن نمبر جملتے ہیں تو اس میں میں زیادہ رکھنا ہوگا آخر میں کنکلوجن کہ اس کا مقصد کیا ہے حاصل کیا ہے اس کے بعد میں پڑھ رہیں گے اہمیت کیا ہے بس یہاں پہ ہمارا یہ کوششن ختم ہوگا لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں جب تک ہمارا پیورٹ ہوتا ہے تقریباً فورٹی فائف منٹس کا فورٹی منٹس کا ہوتا ہے تو ابھی ہمارے پاس تقریباً بیس منٹ ہیں بیس منٹ میں جتاں پڑھا گیا ٹھیک ہے باقی تمام چیزیں آپ نے دیکھ بھی بھی ہیں اور بہتر ہے کہ بیٹا میں ایک دفع اس کو پھر جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹا آپ اس کی اگر ٹکس لینا چاہے ہیں سکین شوٹ لین چاہے ہیں سکین شوٹ لین گئے جو بچے انگلیش میں یاد کرنا چاہتے ہیں انگلیش میں یاد کرنے جو اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں اردو میں یاد کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اردو میں اس تیاد نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں ورد ہونا بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں میٹرک میں ہم نے پی ایس ٹی انگلیس میں پڑھی ہوتی ہے اور سیکنڈری میں بھی پی ایس ٹی انگلیس میں پڑھی ہوتی ہے اردو میں تو ایزی ہے لیکن ورد مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہماری کوشش ہی تھی کہ اردو میں بھی اور انگلیس میں دونوں میں لکھا گیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اس کے اگر سکین شوٹ لینا ہے اور لے لیئے تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو ایک یہ علامہ اقبال کی بارے میں views of علامہ اقبال on two nation theory language اور سعید امد خان to a pioneer of two nation theory economics differences اس کے بارے میں educational differences اور political differences اس کے بارے میں پڑھیں گے religious differences مذہبی اور culture differences ثقافتی فرق basis of national hood قومیت کی بنیاد اور اب یہ میں اس کو شروع کرتے ہیں اس میں کیا کیا باتیں ہیں ذرا غور سے سنیے گا بہت ہی easy ہے بہت ہی easy ہے یوں سمجھے کہ 10 year میں اگر آپ دیکھیں تقریباً پانچ دفعہ آپ کے سوال نظر آتا ہے چار سے پانچ مرتبہ اکثر سوال آتا رہتا ہے اس لیے ہے تو یہ نمبر 3 پہ لیکن میں نے آپ کو جو نہ سوچا کہ پہلے یہی پڑھا لیے جائے تاکہ کیونکہ کچھ چیز میں آپ کو یاد بھی ہے easy بھی ہے اور آپ نے نائت میں بھی پڑھا تھا اور secondary میں بھی پڑھا ہے سنیے بیٹا سب سے پہلے آپ نے جانا تعریف لکھنی ہے اس کی definition لکھنی ہے کہ جارج جو فلسفر ہیں وہ کیا کہتے ہیں نظری کے بارے میں کہ عام نظریات کا کوئی ذابطہ یا کوئی ایسا پروگرام جس کی بنیاد اور فکر اور فتح پر بڑھو یعنی ایک ذابطہ ایسا ہو ایسا ایک پروگرام ہو جس کی بنیاد جو ہے نا فکر اور فلسفر پر بڑھو کسی فلسفر پر کسی فکر پر بنیاد ہو اسے نظریہ کہا جاتا ہے جیسے ہمارے عقائد ہوتے ہیں اللہ ایک ہے یہ ہمارا ایک عقیدہ بن گیا ہے یہ ہمارا نظریہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے اور جامعہ تعریف یہ ہے کسی ملک کے معاشی معاشرتی اور سیاسی معاملات کا ایک ایسا لاح عمل جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی قوم کا نسب العین مقصد بن جائے یعنی تمام چیزیں جو نا معاشی معاشرتی سیاسی یہ تمام جتنی معاملات ہیں ان کی روشنی میں ان کے واقعات کی روشنی میں کسی قوم کا جو مقصد بن جاتا ہے اسے نظریہ کہا جاتا ہے اور اس ایک اور تعریف سے بھی ہماری بات سمجھ میں آجائے گی کہ زمین پر جتنی قومیں وجود میں آئیں ان کے وجود میں دو اہم نظریات کار فرما ہیں دو اہم نظریات ہوتے ہیں ایک اسلامی نظریاتی قومیت اسلام کی بنیاد پر بنتی ہیں اور دوسری جوamientos نون مسلم جو ہے وہ غیر اسلامی نظریاتی قومیت ہوتی ہے پھر قوم ہوتے ہیں ان کے کوئی خاص نظریہ جو ان کا ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے اور ایک جو ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ اسلام پر ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان جو بنا وہ اسلامی نظریاتی قومیت کی بنیاد پر بنا بیسس کی یہی ہے اور کچھ قومیں جو ایسی ہیں جو یورپ وغیرہ میں ملک بنتے ہیں وہ غیر اسلامی ان کی تھیوری ہوتی ہے اس بنیاد پر وہ قومیں بنتی ہیں ابھی جو ہے میز آف ٹو نیشن تھیوری اس کا مجرد کیا مطلب ہے یہاں بتان چاہیں کہ دو قومیت سے مراد دنیا میں انسانوں کے دو گروہ اور دو قومیاباد ہیں پوری دنیا میں دو گروہ ہیں دو قومی ہیں پہلا گروہ وہ ہے جو تو اللہ کو مان رہا ہے مسلمان ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کافروں کا جو گروہ ہے اسی بنیاد پر ایسے ہی ایشیا میں بھی دو قومیت سے مراد یہ ہے کہ برسغیر جو پاک و ہندر سب کونٹیننٹ اس میں مسلمانوں کی دو بڑی قومیں آباد ہیں یعنی کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں ایک مسلمان اور ایک ہندو اگرچہ یہ دونوں قومیں کئی سال تک ایک دوسری کے ساتھ رہیں لیکن آپ پس میں جو ہے نا مدغم نہ ہو سکیں مکس نہ ہو سکیں اس کے بعد بیسی آف نیشنل ہورڈ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قومیت کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے یا تو اگر وہ نون مسلم ہیں پھر تو رنگوں نسل پر اگر وہ مسلمان ہیں پھر مذہب پر جہاں بھی قومیت کا تصور پیش کیا جائے اور ان دو میں سے کسی ایک پر مبنی ہوتا ہے وہ قومیت جس کی بنیاد رنگ نسل پر ہو اس کو ہمارا مذہب بھی برا سمجھتا ہے اور ہماری ثقافت بھی اسے تحسین کی نگاہوں سے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی لہمائی بال نے بھی اسی قومیت کے بارے میں فرمایا تھا قومیت اسلام کی جڑے کڑتی ہے اس سے یعنی قومیت سے جو رنگ نسل اس سے اسلام کی جڑے کڑیاتی ہیں یہاں قومیت سے مراد وہ قومیت ہے جس کی بنیاد مذہب پر نہ ہو رنگ نسل پر ہو یعنی مسلم اور ہندو جو دو الگ الگ قومی ہیں اور ان میں وجہ امتیاز رنگ نسل ہے نہ ہی رنگ نسل ہے نہ ہی اباوجداد نہ علاقہ نہ خاندان بلکہ دونوں قومیوں کی درمیان جو اہم چیز ہے وہ ہے مذہب کی دیوار مذہب اصل تو مذہب ہے اسلام اس کے بعد جو ہے مذہبی جو فرق ہے ریلیزز ریفرنس جو ہے صاف بات بتائیں گے یہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذہب کے پیروکار ہیں مسلمان وہ اللہ کو مانتا ہے توحید اور انسانی برابری کہ انسان سب برابر ہیں اس قدر سے دو چیزیں ایک توحید اور انسانی برابری انسان سب برابر ہیں مساوات کا درز رہتا ہے مسلمان ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے اور اپنی زندگی کے حضر شعبے کیلئے قرآن پاک سے ہدایت اور انہمائیہ سے کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں جبکہ ہندو جو ہے ان کے بہت سے نظری آتے ہیں اور بہت سے خداوں کو مانتے ہیں اور ان میں جو ہے مساوات نہیں ہیں چار ذاتے جو ہیں آپ نے برہمن کھشتری ویش اور شہدر یہ چار جو ہیں اس میں جو پہلی جو دو ہیں وہ دوسری دو کو فوقیت حاصل کرتی ہیں اور آخری والے کو جو شہدر ہے اس کو تو بالکل ہی اپنا غلام سمجھتی ہے تو اس میں جو ہے طبقوں میں تقسیم کر کے ذات پات کی اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے اور زندگی گزانے کے ناہے تنگ دستور ہے اس میں اس کے بعد کلچر ڈیفرنس کیا ہے کلچر کلچر میں یہ ہے کہ وہ لوگ تو بالکل ہی اندھی تقلید کر رہے ہیں اپنے اباؤ اعداد کی جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے جیسے ان کے اباؤ اعداد ان کو جلائے کرتے تھے وہ اپنی اپنی جینا مردے کو جلائے دیتے ہیں لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے مسلمان تو اپنی میت کو عدب اعترام سے زندہ دفن کرتے ہیں زمین میں دوسری بات ہندو جو ہے گائن کا عدب اعترام کرتے ہیں اس کو خداوندی کے علاقے کو مستحق سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں گوہ ماتا لیکن مسلمان اس کو سنت ابراہیمی سمجھ کر زبا بھی کرتا ہے کھاتا ہے اس کے لئے حلال ہے اس کے بعد آگے ہم جو پڑھ رہے ہیں اگری بات اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے ایکونومکس ڈیفرنسز اس میں ایٹین ففٹی سیون کے بعد مسلمانوں پر معاشی حالات بہت ہی تنگ ہوئے کیونکہ انگریزوں نے اپنی حکومت شروع کر دی اور برسغیر کی دو الگ الگ قومیں ہندو اور مسلم اپنے اپنے معاشیتی رنگ میں رنگی ہوئے تھے لباس خوراک طریقہ زندگی گوروں کی تعمیر عداب تصمیم کے انداز غیر سب کچھ ہی جدا تھے ہر چیز جدا ماشاء ان کا لگ ان کا ماشاء لگ لباس مسلمان سلے والے کپڑے پہنتے تھے اور ہندو جو ہے وہ اند سلے وغیرے سلے کپڑے پہنتے خوراک بھی جو ہماری چیزیں حلال ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں اور جو ہماری حیرام ہیں سور وغیرہ اس کو وہ کھاتے ہیں شوق سے تو ہمارا جو ہے نا ایکونومکس بلکل ہی ڈیفرنس ہے پھر تعلیمی فرق بھی ہے کافی ہے وہ کیا ہے ان انگریزی اور جدید تعلیم کو بہت جلد اپنے معاشرے کا حصہ بنایا جبکہ مسلمان جو ہے جدید اور انگریزی تعلیم سے ناشتنا تھے اس وقت وہ اس تعلیم میں فرق نے دونوں اقوام کی معاشی صورتحار پر گھیرہ سل دھالا کیونکہ وہ پڑے لکھے تھے جدید علوم سے آراستہ تھے سائنسی علوم سے انگریزی علوم سے اور مسلمان اس سے آراستہ نہیں تھے اس کی وجہ سے تعلیمی فرق بھی میں کافی گہراستہ پڑا اس کے بعد پولیٹیکل ڈیفرنس ہندو اور مسلم کی سیاسی اختلاف نے دو قومی نظرے کی وجود اور اتقا میں اہم کردار دیا سیاسی فرق بھی تھا اس کے بعد بیٹا لینگویج آپ نے پڑھنی ہے زبان کا فرق مسلمان اور ہندو دو الگ لگ زبانیں بولتے تھے مسلمان اردو بولتے ہیں اور ہندو ہندی بولتے تھے اور مسلمان جو اردو بولتے رہے ہیں جو فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور جو ہندو ہے وہ دیوانگری سنسکت رسم الخط میں لکھی جاتی ہے ایٹین سکسی سیون میں بنارس کے جو ہندو ہیں انہوں نے اردو کے خلاف ایک مہم چلائی تحریک چلائی اور تحریک نے دونوں اقوام کی زبانوں کے فرق کو واضح کر دیا پتہ چلے یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ ہندو کی زبان ہے یعنی مسلمان اور ہندو کو بلکل الگ الگ کرتے ہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں سر سید عمد خان دو کومی نظیات کے بانی ہیں پائنیر ہیں آفٹو نیشن تھیوری کے بانی ہیں جب انہوں نے ہوش سمالا اس وقت اس وقت مسلمان جو ہے بلکل ہی پسمانگی کا شکار ہوئے تھے اور مسلمان کو ہر طرح سے پسپش ڈال دیا گیا تھا انگریز اور مسلمان میں بنیادی فرق جو ہے وہ تعلیم کا تھا مسلمانوں کے پاس ایڈوکیشن نہیں تھی انگریز جو ہے وہ تعلیمی آفتہ تھے اور مسلمان جو ہے وہ تعلیم سے بہرہ واد بے بہرہ سر سید عمد خان کو یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں ترقی دینے کی ٹھانی انہوں نے آلی گھر کی بھو نیاد رکھی اور ایٹین سکسی سیون سے پہلے تک سر سید عمد خان جو نا وہ مسلم ہندو اتحاد کیلئے کوش آتے گئے مسلمان اور ہندو مل کر رہے ہیں ایٹین سکسی سیون سے پہلے پہلے مگر جب انہوں نے زبان کے اندر پر کہ اردو جو نا ایٹین سکسی سیون میں جب بنارس میں ہندو نے جو مہم چلائی تھی تحریک چلائی تھی اس کے بعد اب جو ہے بلکل ان کی خلاف ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ کا نعرہ بلند کیا اس لحاظ سے ہم سر سید عمد خان کو دو قومی نظریہ کا بانی اور موجد اجاد کرنے والے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ویو آف علامہ اقبال آن ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ کے والے میں کیا کہا کیونکہ نائنٹین تھرٹی میں انہوں نے علاباد میں جس کے والے میں اب یہ آپ بعد میں پڑھیں گے علاباد ایڈرس جو انہوں نے خطبہ پیش کیا تھا نائنٹین تھرٹی میں انیس سو تیس میں اور جو خطبہ علاباد کی نام سے بہت ہی مشہور ہوا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہندوستان میں بہت سے فرقے بستے ہیں جو لسان یعنی زبان اور ثقافتی لحاظ سے کلچر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنا رہنسین اپنی عظیم تہذیب ہے کلچر ہے جو انہیں باقی ماندار قوموں سے ممتاز کرتی ہے ہم نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو مذہب سے بیگانہ ہو کر کھو دیا اب ایسی غلطی نہیں کریں گے بہت اہم بات کی کہ اپنی حکومت کو مذہب سے بیگانہ ہو کر ہم نے جو نہ کھو دیا اب ایسی غلطی نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے لئے ایک مذہب اپنے لئے ایک ملک جو نہ حکومت حاصل کریں گے ملک حاصل کریں گے مزید اقبال نے کیا کہا اقبال نے رحمہ اللہ نے میری دلی تمنا ہے کہ پنجاب شمالی مغربی سرحدی صبح بلوشتان اور سن کو ملا کری جتنی بھی اسے ہیں ایک الگ مملکت قائم کی جائے الگ ملک بنایا جائے خواہی ریاست سلطنت برطانی میں رہے یا علاہ دہ بہتر خود مختار رہو ہونی چاہیے اور اب اسی متحدہ مملکت کی تعمیر مسلمانوں کا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو بنانا ہے کسی کی تو بنانا ہے انہوں نے اپنی شاعری کی ذریعے نظموں کے ذریعے سوئے ہوئے لوگوں کو بیتار کیا اس کے بعد چودری رحمت علی کیا کہتے ہیں اس بارے میں درگوڑ سے سنی گا چودری رحمت علی اٹھائیس جنوری نائنٹین تھرٹی تھری کو انہوں نے ایک کتابچہ لکھا نو اور نیور اب اتنے ہی تو کبھی نہیں اس کتابچے میں انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کے پانچ شمال مغربی صبحوں کی کل آبادی ہمارے جو اس طرف ہے شمال مغربی جو صوبے ہیں صبح سندھ ہو گیا پنجاب ہو گیا اور یہ اس میں تقریباً چار کروڑ کی عبادی ہے جس میں تین کروڑ مسلمان ہیں اس لیے ان مسلمانوں کے لیے ایک ازاد ریاست ہونی چاہیے جو پنجاب سہد کشمی سندھ بلوچستان پر مجتمع ہو اور اسے پاکستان کہا جائے پاکستان کا ورد بھی انہوں نے یوس کیا جن کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کی سرزمین یعنی روحانی طور پر پاکتیزہ اور صاف سترے دو قومی نظریہ قائد اعظم کی نظر میں جو اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ یہ لکھتے رہے ہیں اور جانا آپ کا ٹائم ختم ہو جائے اور اصل چیز تو لکھیں ہی نہ یہ چیز لاب میں لکھنی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری انڈاویو آف قائد اعظم قائد اعظم نے بائیس مارچ انیس سو چالیس کو جب جو ہے ٹو نیشن تھیوریو آف قائد اعظم انیس سو چالیس کو مسلم علی کا جو سرانہ یہ جلاس ہوا تھا اس میں کیا کہا انہوں نے جو منارہ پاکستان میں ہوا تھا یہ انہوں نے جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد یہ خطبہ دیا تھا بیان کیا تھا کہ اسلام اور ہندو دو مذہب نہیں بلکہ حقیقت میں یہ معاشرتی نظام ہیں الگ الگ معاشرے ہیں اس لیے اس خواہش کو خواب و خیاس ہی تصور کرنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تشکیل دے سکیں گے انہوں نے کہا کہ بھائی انسان کا خواب ہوگا اور خیال ہوگا کہ ایسا سوچنا کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہ سکتے ہیں اور ایک نئی قومیت کو تشکیل دے سکیں گے یہ لوگ آپس میں شادی بیان نہیں کر سکتے نہ ایک دستخان پر کھانا کھاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق دو مختلف تحذیبوں سے ہیں جو بنیادی طور پر متصادم خیالات اور تصورات پر مبنی ہیں اس کے بعد مزید انہوں نے کیا کہا کہ فردر سیڈ انہوں نے جو کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہیں یعنی جیتی بھی قومیت کی طرف تعریف کی جائے